بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو ٹیچنگ ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے جو ہم نے پاس پیپر سلوشن کی سیریز شروع کی ہوئی ہے جس میں ہم سی ٹی پی ایس ٹی 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 ای ٹی پی ٹی اور ڈی ایم وغیرہ کے پیپر سالف کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج ہم اسلامیات کا پارٹ وان سالف کرنے جا رہے ہیں یہ جو پیپر ہے دوستو یہ دوہزار انیس کا ٹیچنگ کا پیپر ہے یہ نیچے ڈیٹ ڈکھی ہوئی ہے دوہزار انیس میں پیپر لیا گیا ہے پہلے تو وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنلی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا کیونکہ اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے گا آپ نے ہماری چینل پر ویڈیوز کس طرح دیکھنی ہے ٹیچنگ کی آپ نے جانا ہے ہماری چینل پر اس کے بعد آپ نے پلیلیسٹ ریکھنی ہے یہ ہے پلیلیسٹ جب آپ پلیلیسٹ اوپن کریں گے تو اس میں انٹی ایس کے پی کے ٹیچنگ ٹیسٹ جابس پاس پیپر سوچ انٹی ایس کے پی کے ٹیچنگ جابس پاس پیپر اس پہ جانا ہے اس میں تمام ٹیچنگ کے پاس پیپر جو ہم نے سالپ کی ہیں جو آپ کے لئے کافی ہیلپ پور ثابت ہوں گے ٹھیک ہے سکسٹی وان نمبر قویشن ہے سب سے پہلا قویشن مسلمہ قذاب نے نبوت کا جھوٹا دوا کیا تو کس کے دور میں کیا تو بتاتا چلوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمہ قذاب نے نبوت کا جھوٹا دوا کیا تو آپشن ای ٹھیک ہے تھوڑا سا اس کے حوالے سے بتاتا چلوں کیونکہ مزید ایم سی کیوز بھی اس حوالے سے آ سکتے ہیں جو یہ جنگ لڑی گئی تھی تو جنگ ایمامہ جو ہے لڑی گئی تھی اس حوالے سے اور ایمامہ کے مقام پر لڑی گئی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ایمامہ کے مقام پر جنگ لڑی گئی اور جو اس کی تعداد تھی فوج کی مسلمہ قذاب کی وہ چالیس زارف اس کی فوج کی تعداد تھی اور جس شخص نے مسلمہ قذاب کو مارا تھا مطلب ٹھیک ہے ان کا نام ہے ویشی بن حرب نے ان کو قتل کیا تھا مسلمہ قذاب کو اور یہ بھی بتاتا ہے جو ایک ایمپارٹن ایم سیکیو جو اس کے حوالے سے تھا کہ کون سی جنگ میں ستر حفاظِ کرام شہید کے گئے تھے تو وہ بھی جنگ ایمامہ تھی اور اس کے بعد باقاعدہ تدوینِ قرآن کا اعلان کیا گیا تھا کیونکہ حفاظِ کرام شہید ہو گئے تھے سکسٹی ٹو نمبر قویسن کی جانے پڑھتے ہیں یفقہ اکولی کا ترجمہ کیا ہے یفقہ اکولی کہتے ہیں تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے سمجھ لیں تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں اور یہی سورہ تاہا کی آیت ہے قرآن مجید میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے سکسٹی ٹری فتح مکہ کے لئے مکہ کی طرف پیش قدمی کرتے وقت آپ کا آخری پڑاؤ کہاں تھا تو یہ مرہ زہران کے مقام پہ فتح مکہ کے حوالے سے جو ایم سیکیو پوچھے جاتے ہیں وہ ہے یہ کس ہجرے میں ہوا تھا اور کس مہینے میں تو یہ آٹھ ہجرے کو ہوا تھا فتح مکہ اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا تھا اس کے بعد ہے سکسٹی ٹری فور نمبر کوئشن امر بالمعروف ونہی انیر منکر امت مسلمہ پر واجب سنت فرض یا فرض کفایہ تو یہ ہے فرض قرار دیا گیا کیونکہ دیکھیں کیونکہ حکم دیا گیا ہے حدیث بھی ہے اس حوالے سے کہ آپ جب برائی کو روکیں اور بھلائی کا حکم دیں تو یہ فرض ہے حکمت پر اس کے بعد ہے المحیی کا مطلب ہے المحیی کا کیا مطلب ہے المحیی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ٹھیک ہے آپشن نمبر زندگی بخشنے والا سوری آپشن نمبر بی ٹھیک ہے المحیی کا مطلب ہے زندگی بخشنے والا آپشن بی is correct نیکس سکسٹی سکس نمبر منافقین جھنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے قرآن میں اس کے لئے کون سے الفاظ یوز کے گئے ہیں تو یہ ہے درگ قرآن میں اس کے لئے درگ کا لفظ یوز کیا گیا ہے اور یہ سورہ نساء کی آیت ہے اس میں یہ درگ یوز کیا گیا ہے اس کے بعد سکسٹی سیون نمبر کوئیسن سولہ حدیبیہ کا معاہدہ کس صاحبی نے لکھا تھا تو بتاتا چلوں کہ یہ حضرت علی کرامل و وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا تھا آپشن ڈی سولہ حدیبیہ کے حوالے سے بھی کافی ایم سی کیوز آتی ہیں تو بتاتا چلوں کہ سولہ حدیبیہ انیشلی شروع میں یہ دس سال کے لئے ہوا تھا ٹھیک ہے لیکن کفار کی ہر درمی کی وجہ سے یہ دو سال بعد جو ہے نا ٹوڑ گیا تھا اور اس کو قرآن مجید میں فتح مبین کے نام سے یاد کیا گیا تھا اس قسم کے امزی کیوز بھی آتے رہتے ہیں خشیت الہی سے کیا مراد ہے خشیت الہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر آپشن ڈی ٹھیک ہے سکسٹی نائن نمبر کوئیسن ہے عورت بنی خوشی سے حق مہر واپس کر دے تو شہر کے لئے یہ چیز جائز ہے آپشن اے کوریکٹ ہے سیونٹی نمبر کوئیسن ہے کس بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سفیت خچر جس کا نام دلدل تھا بھیجا تو یہ ہے مقوقس کے بادشاہ یہ آپشن بھی غلط ہے دوستو یہ جو ٹک مارک لگائے گئے ہیں پیپر میں یہ سارے ٹھیک نہیں ہے جس کے انڈیڈیٹ نے پیپر سالکے یہ اس نے ٹک مارک لگائے ہیں تو میں جو آپ کو انصر بتاؤں گا آپ نے اس پہ غور کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ٹک مارک سارے ٹھیک نہیں ہیں تو یہ مقوقس کے بادشاہ تھے مقوقس میرے خیر میں مصر کا کوئی علاقہ ہے اس کے بعد کرسن ہے سیمیٹی ون نمبر بیوہ اور مسکیل کے لئے دو اردوب کرنے والے کو مجاہد فی سبیلہ دن بر روزہ رکھنا عرصالج کرنا اور آپشن ڈی اے بھی دونوں تو بتاتا ہے جنہوں کہ یہ آپشن اے اور بی دونوں ٹھیک ہے آپشن ڈی کریکٹ ہے اس میں مجاہد فی سبیلہ اور دن بر روزہ رکھنا اس کے بار بار سواب ملتا ہے اس کے بعد کرسن ہے سیونڈی ٹو نمبر اپنی جہارت ختم کرنے کے لئے مندرجہ زیل میں سے کون سی سرزمین کے لوگ سرزمین اندلس کا رخ کرتے تھے اندلس جو ہے سپین کا پرانا نام ہے ٹھیک ہے جب مسلمان اپنی علمی بلندی پرتے ٹھیک ہے وہ علم میں بہت آگے تھے انگریزوں سے تو اہل یورپ کے جو لوگ ہے وہ علم سیکھنے کے لئے یا تعلیم کے لئے اندلس کا رخ کرتے تھے اہل یورپ آپشن اے ٹھیک ہے نیکس قرصین اس صفحہ کا معنی ہے تو اس صفحہ کا معنی ہے کم اکل یا بے وکوف یہ قرآن مجید کا سلفز ہے اس صفحہ اس کے بعد قرصین جو شخص جمعہ کی دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گیا تو گویا اس نے جہنم کی جانب پول بنایا جہنم کی طرف پول بنایا آپشن بی کریکٹ ہے نیکس قرصین ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس غزوے کے لئے نو سو اونٹ سو گھوڑے اور ایک ہزار دینار کا چندہ دیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو بتاتا چلوں کہ یہ ہے غزوے تبوک آپشن بی ٹک کیا کہ یہ غلط ہے اس میں آپشن سی ٹھیک ہے غزوے تبوک ٹھیک ہے یہ آپشن غلط ٹک کیا گیا پہلے جس نے ٹک کیا ہے آپشن سی ٹک کیس کریکٹ غزوے تبوک نیکس قرصین کی جانب پڑتے ہیں حضرت عثمان نے کس چیز کو مومن کا ہتھیار قرار دیا تو یہ ہے دعا کو مومن کا ہتھیار قرار دیا ہے اس کے بعد قرصین ہے رزدار کے لئے دو خوشیں ہیں ایک خوشی کے وقت افتار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے آپشن ڈ ٹھیک ہے اس کے بعد قرصین ہے زم لونی کا مطلب ہے مجھے چادر اڑا دو بتاتا چلوں کہ یہ جو سورہ الک ہے اکرہ بسم ربی کل خلق ٹھیک ہے تو جب حضرت صلی اللہ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ پہاڑ میں گئے پہاڑ میں گئے تھے مطلب کسی پہاڑ میں تو وہاں پہ آپ پہ کپ کسی حالت تاریح ہو گئی تھی آپ کو سردی لگی تھی تو آپ جب گھر واپس آئے تو آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو اپشن ڈی کریکٹ ہے سیونٹی نائن نمبر قصر الحی القیوم کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا اپشن ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد قصر ایٹی نمبر کس غزوہ میں آپ کو بھوک کے سب پیٹ پر پتر باندھنے پڑے تو یہ ہے غزوہ احضاب یا غزوہ خندق بھی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیں ملتے ہیں نشانہ نیکس بھی ہے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ